تو جب بھی اسرائیل کا نام آتا ہے تو خود بخود دل خراب ہو جاتا ہے اور الٹی آنے لگ دی ہے ویسے تو ان یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو بڑا ہی نقصان پہنچایا ہے لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اسرائیل کی ایسے ایمبیرسنگ مومیٹس دکھاؤں گا جن کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پوری نیشن جوتوں کے ہار اور لانتوں کے لائک ہے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن اگر آپ بھی کچھ سیکھ کر مہنت سے پیسے کمانا چاہتے ہو تو مجھے ابھی میسیج کریں اس نمبر پہ میسیج کریں آپ کو details within 24 hours مل جائے گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹیوی دوستو جب بھی اسرائیل کا نام آتا ہے تو خود بخود دل خراب ہو جاتا ہے اور الٹی آنے لگتی ہے ویسے تو ان یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو بڑا ہی نقصان پہنچایا ہے لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اسرائیل کی ایسے ایمبیرسنگ مومیٹس دکھاؤں گا جن کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پوری نیشن جھوٹوں کے ہار اور لانتوں کے لائک ہے تو شروع پتے ہیں اپنا کاؤنٹ ٹاؤن دوستو عام طور پر اگر کسی ملکی ملیٹری کا نام آتا ہے تو وردی میں کھڑے سولجرز، گن، ٹینکس اور ایسی چیزیں نظر آتی ہیں افکورس ملیٹری یونیفارم میں ایک ڈیفرنٹ لیول کا روب ہوتا ہے لیکن اگر اسرائیل کی آرمی کی بات کریں تو جب آپ سوشل میڈیا پر جائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ کو مرد نظری نہیں آئیں گے بلکہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اسرائیل کی لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے ان عورتوں کا ملیٹری یونیفارم اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ یہ سولجر کم عرفی جاوید زیادہ لگتی ہیں اوپر سے یہ لڑکیاں پورا دن بس ٹک ٹاک ہی بنا دی رہتی ہیں انہوں نے کسی سے کیا جنگ کرنی ہے سولجر تو انہیں دیکھ کر آنکھیں سیکھتے رہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے انہیں صرف امریکہ کا دل بہلانے کے لیے بھردی کیا گیا ہے لٹرلی ان کی ہر ویڈیو ٹک ٹاک کی بھتی انفلینسرز کی طرح ہوتی ہے جو فیم کی لالش میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں بیسیکلی اسرائیل ان پاپا کی پریوں کی مدد سے امریکہ اور اپنے فوجیوں کو ریچارج کرتا ہے اور بائید اوے وہ بھی چھکے ہی ہوتے ہیں اینیوے یہ غلیز نیشن بغیرتی میں نمبر ون ہے اور اپنی عورتوں کا استعمال کرنا جانتے ہیں دوسرے اب شہباز شریف پی ایم بنے تھے تو لگتا تھا کہ پاکستان ملک نہیں بلکہ ایک سرکس ہے یہی حال اسرائیل کا بھی ہے اس علاقے کا لیڈر ایک جوکر ہے یار لٹرلی بندے کو اپنی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے ہر روز یہ بندہ یوٹیوب پر آ جاتا ہے اور ویڈیو بنا کر کبھی کوئی چول مارتا ہے تو کبھی کوئی چول مزہ کی بات یہ ہے کس آلو بخارے کی ویڈیو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اس پی ایم کی ویڈیو سے زیادہ ویوز تو ایلیکس بھٹی کی تصویر دکھا کر لیے جا سکتے ہیں اس بکری کا کہنا ہے کہ ایڈالف ہٹلر خود یہودیوں کو نہیں مارنا چاہتا تھا بلکہ اسے ایک مسلمان دوست نے کنونس کیا تھا کہ سارے یہودیوں کو ختم کر دو مطلب کچھ بھی اس بندے میں ذرا کل نہیں ہے لٹرلی پرائم منسٹر ہو کر بھی یہ اپنے پانی پینے کی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے اور تو اور یہ ایران اور دوسرے مسلمان ممالک کو یوٹیوب پر مشورے بھی دیتا ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ کہنے کو تو یہ بندہ اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے لیکن اس کے اوفیشل چینل پر کئی ایسی ویڈیوز ہیں جن پر پشلے چودہ سالوں کے اندر چھے سو آٹھ سو اور نو سو ویوز ملے ہیں یار چودہ سالوں میں چھے سو ویوز سال کا ایک ویو بھی نہیں بنتا یار اس سے زدہ بندے تو کمیٹی والی آنٹی گھیر لیتی ہے ویل اس بندے کو دنیا کا سب سے بڑا مطمئن بغیرد کہنا غلط نہیں ہوگا بھائی کچھ بھی پانی کی ویڈیو دوستو یہودی فلسطین سے اس حد تک حسد کرتے ہیں کہ اس کی مثال دنیا نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور یہ صرف مو کی بادیں نہیں ہیں بلکہ یہ لومڑیاں کئی دفعہ جل جل کر اتنا کباب بن جاتی ہیں کہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی انہیں فلسطینی لگتے ہیں انیس اکتوبر دوزر تیس کو ٹائمز آف انڈیا نیوز چینل نے ایک اسرائیلی بکری کو اپنے شو میں آن لائن انوائٹ کیا تھا جب یہ لوگ اسرائیل کے حالات کی بات کر رہے تھے تو اس اسرائیلی شیمپو نے نوٹ کیا کہ انڈیا کی اینکر نے جو ساڑی پہنی ہے اس کا کلر فلسطین کے جھنڈے سے میچ کرتا ہے جیسے ہی اس نے یہ کلر دیکھا یہ منافق جل کر راک ہو گیا اس نے کہا کہ اینکر نے یہ ساڑی فلسطین کی سپورٹ میں پہنی ہے حالانکہ اس اینکر کو اندازہ تک نہیں تھا کہ یہ بکریان تو کلر سے بھی حسد کرتی ہیں خیر اس اینکر نے فیڈرک نامی اس یہودی کو موہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ تم مجھے مت سکھاؤ کہ کون سا کلر پہنی ہے وومن اینکر سے بیزت ہونے کے بعد فیڈرک دم دبا کر بھاگیا اور دنیا کو اپنی اوقات دکھا دی ویل آپ سب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمیڈ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا دوستو اسرائیل نے فلسطین کے اندر جو حرکتیں کی ہیں انہیں پوری دنیا ہی کرٹسائز کرتی ہے لیکن ریسنٹلی قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں ایک بھائی نے اسرائیلی میڈیا کو ایسا بیزت کیا کہ وہ پوری دنیا سے موہ چھپاتے پھر رہے تھے یہ جو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوہا میں فوٹبال میچ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے جب میچ ختم ہوا اور مختلف ملکوں کی میڈیا بروڈکاسٹ کر رہی تھی تو انہوں نے اسرائیل کے منحوس جرنلسٹ اور میڈیا ٹیم کو دیکھ لیا تو یہ ان پر ٹوٹ پڑے بھائی نے اس ٹینڈے جرنلسٹ کی اتنی بیزتی کی کہ وہ شرمندہ ہو کر اپنا موہ چھپاتا پھر رہا تھا انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر اسرائیل نام کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں تم لوگ رہ رہے ہو وہ فلسطین ہے ایون اس بھائی نے گنجے کو اوقات یاد دلاتی ہوئے کہا کہ جہاں تم کھڑے ہو وہ بھی مسلم کنٹری ہے اور سمان اٹھا کر یہاں سے دفع ہو جاؤ ویل آپ سب اس جرنلسٹ کو دے کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال تھا اور یہ بکریوں کی طرح موہ چھپاتا پھر رہا تھا اور اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی جواب دے سکتا ویل اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو صرف اسرائیل کا رہنے والا تھا اور اس کا کیا قصور ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودی فلسطین کے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ایون اسرائیلی فلسطین کے بچوں کو اس لیے مار دیتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر ہم پر حملہ نہ کر دیں سو اس لیے یہ لانتی لوگ اسی لائک ہیں دوستو میں آپ کو پتا چکا ہوں کہ اسرائیل کا ہر بندہ مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے اور یہ منافق تو نفرت ظاہر کرے بغیر بھی نہیں رہ سکتے مئی دوزار چوبیس میں ایک الٹرا شیمپو یہودی لندن کے ٹرین سٹیشن پر زبردستی ایک مسلمان عورت کا ہجاب اتارنے لگا لیکن یہ بھول گیا کہ یہ فلسطین نہیں ہے یہاں بندہ وڑ بھی جاتا ہے جیسے ہی اس چٹے مسلی نے یہ حرکت کی تو وہاں لوگوں نے اسے کرٹسائز کرنا شروع کر دیا لیکن یہ گندی اولاد آگے سے اکڑنے لگی اور کہا کہ میں اسرائیلی سولجر ہوں اور مسلمان گندے ہیں اب اس کی بدماشی چلی رہی تھی کہ ایک ساتھ فٹ لمبا بندہ آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اتنے بڑے بندے کو دے کر اس شاپر کی ساری سولجری نکل گئی اور اس بندے نے ایک دھکا مار کر اسے وہاں سے دفع کر دیا خیر یہاں تک بھی اس کے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام تھا لیکن پھر پولیس آ گئی اور اسے ارسٹ کر کے سب کے سامنے کھڑا کر دیا جب اسے گرفتار کر کے کھڑا کیا گیا تو بھائی ساکو پتا چلا کہ اب یہ کمپلیٹ وڑ چکے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ایسے بندوں کو گرمی میں کوٹ پہنا کر دھوٹ پر بٹھا دینا چاہیے تاکہ اندر چھپی ساری منافقت باہر آ جائے اب اس سے زیادہ لانتی اور بھلا کون ہو سکتا ہے دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بزدل بندہ لڑائی کے دوران کیا کرتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ وہ دم دبا کر بھاگ جاتا ہے آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اکتوبر دوزار تیس میں جب ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور اسرائیل کے ہوش اڑائے تھے تو اسی صبح پورا کا پورا اسرائیل بیگز باندھ کر ائرپورٹ پر پہنچ گیا تھا یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ آٹھ اکتوبر دوزار تیس کی ہیں اسرائیل کی بین گورین انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہر کوئی بھاگنے کے لیے بیٹا ہوا تھا یہ بزدل یہودی اتنے ڈرپوک ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان بگڑ گئے تو ان لوگوں کو پیٹی سے بھی باہر نکار لائیں گے اسی لئے لیٹرلی سارا اسرائیل پاگل ہو گیا اور ملک چھوڑ کر بھاگنے لگا ہر کوئی ائرلائن کے ترلے کر رہا تھا کہ ہمیں یہاں سے لے جاؤ اس وقت تو ان کی ساری اسرائیلی تیل لینے کے لیے چلی گئی تھی اور سارے دم تباہ کر بھاگ گئی یار ان لوگوں سے زیادہ حوصلہ تو فلسطین کے مسلمان بچوں میں ہوتا ہے جو باومنگ کے باوچے پی کسی سے بھی نہیں ڈرتے ان بزدل بکریوں پر تو جتنی لانتیں بھیجی جائیں اتنی کم ہے بغیرت انسان جتنے بھی اسرائیلی ہیں یار ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور کیسے یہ بھاگ رہے ہیں دیکھو ویڈیو میں تو ان کو تو اپنی جان کی پڑی رہتی ہے یہ کیا مارے گے کسی کو یہ آ رہا ہے اللہ ہے اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ فتح ہوگی انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی دعا کی درخواست ہے سب لوگوں کے لئے پورے امت مسلمان کے لئے ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تو بہت خیال رکھیں گا اسلام علیکم